تو تجدد پسند اور آج کل کے ایڈوانس اور میڈیائی مبلغین ان کا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اسلام کو دوسرے دینوں سے ملا دیتے ہیں وہ اسی اینکس سے اسلام کو دیکھتے ہیں جس اینکس سے وہ کرسچینٹی ہندویزم اور جوشیزم ان کو دیکھتے ہیں ان مذائب کو دیکھتے ہیں جوڈیزم کو دیکھ لیتے ہیں وجہ یہ بہت بڑا فرق ہے اسلام اور دیگر مذائب کے درمیان اور وہ فرق یہ ہے کہ اسلام کے اصل مسادر اصل ماخذ اصل چیز قرآن و سنت جو ہے وہ محفوظ ہے اور خصوصی طور پر قرآن تو محفوظ ہے اس کے اندر آئے تک کوئی ایک زیر زبر کی جو ہے وہ غلطی ہے اور اس کے اندر میں سٹیک کو نہیں پکڑ سکا اور نہ نکال سکا ہے نہ بنا سکا ہے اور جو احادیث کا مجموعہ ان کے اوپر بھی علماء کی اور محدثین کی بہت بڑی کاوشیں انہوں نے ان کے اندر بڑی ساری تقسیم کی ہے ان کے گریڈنگ کر کے بتایا ہے صحیح حدیث جو ہے بلکل ہر اعتبار سے جو ہے متواتر مشہور وہ ساری جو اقسام ہے حدیث کی وہ ساری محفوظ ہے تو ہمارا اسلام کا جو اصلی سورس اور ماخذ ہے وہ محفوظ ہے تو وہ آج کل کے یہ تجدد پسند اور متجددین کیا کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کے اندر ایسا ہے یہودیت کے اندر ایسا ہے اندویزم کے اندر ایسا ہے تو اسلام بھی چونکہ ایک دین ہی ہے تو لہذا اسلام کو بھی اسی لاتھک ساتھ ہانک دو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک صحیح بات کو غلط سے ملا دیں یا غلط بات کو صحیح سے ملا دیں کہ ان کو ایک اجیسا کر دیں ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا اسلام کے اندر برعادی چیزیں دو ہیں قرآن اور سنت پھر اس کے بعد اجماع ہے یا کیا سچ جاتے ہیں لیکن دوسرے ادھیان کے پاس تو یہ چیز موجود ہی نہیں ہے ان کے پاس ان کے آن تو اگر ان کے کوئی دین کا بندہ نابی لیکن اس کے ان کے دین کو پرسرچ کی ہو تو اس کے قول کو بڑا مستند مانا جاتا اس کی بات بڑی اثنٹک مانی جاتی دین کو پیچے چھوڑ دیتے ہیں اس کی بات کو مان لیں گے حتیٰ کہ ان کے ادھیان آج کل تو ان کے کئی مذہبی رہنماؤں کے اقوال ہیں ان کے پیغمبران کے نہیں ہیں یا خدای کلمات تو نہیں ہیں ان کے وہ بلکہ وہ کیا ہے وہ ان کے مذہبی رہنماؤں کے اقوال ہیں جو ملا دیئے گئے ہیں اور کتابوں کو بدل دیئے گیا چینج کر دیئے گا ان کے اندر ایڈنگ کر دیئے گی بہت کچھ ملا دیگا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل کتاب یا ماخص کون سا ہے اور بعد میں جو اس کے ساتھ ایڈ کیا گیا وہ کیا ہے تو لہٰذا یہ لوگ اسلام کو دوسرے دیان سے ملاتے ہیں یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا اسلام تو اپنا خود محافظ ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت چلتی رہ گی تو آپ اس کے ساتھ اس کو نہ ملائیے مغرب کی نظر سے عیسائیت کی نظر سے یہودیت جیوڈیزم کی نظر سے آپ اس کو نہ دیکھی دیکھیں گے تو پھر آپ کو دین سمجھ نہیں ہے اگر آج کل کے لوگوں کے سب سے بڑی غلطی بھی یہی ہے کہ وہ ہر حال میں یہی کر رہے ہیں یہی دیکھ رہے ہیں ان کو ایک جیسا کر کے شامل کر کے ملا کے مکس اپ کر دیتے ہیں اور صحیح اور غلط اور درست اور نادرست کا کوئی فرق اور امتیاز کوئی رہتے ہی نہیں ہے تو یہی سب سے بڑی ان کی غلطی ہے کہ وہ نیچے والے مذہبی رانماؤں کو اٹھا کے یا تو پیغمبروں سے بھی آگے لے گئے یا خدا کے مقابلے بھی آگے لے گئے آج کل یہی چل رہا ہے کہ سائنس عقل جو کچھ کہہ رہی ہے بس وہ وہ درست ہے وہ نیچے والے جو آکے کہہ رہا وہ درست ہے باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو یہ اسلام کے ساتھ تو کمز کم یہ نہیں ہو سکتا